اسلام علیکم ڈیسٹوڈنٹس اس محمد نوید جعفر جیسٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہیں ایکسرسائیز نمبر 4.5 پہ بھی ڈسکشن کریں گے ہوموجینیس ایکوئین ہوموجینیس کارڈیٹک ایکوئین کیا ہوتی ہیں ویسے جنرلی ہم کہتے ہیں ہوموجینیس ایکوئین ایک ایسی ایکوئین جس میں اوورال ڈگری سیم رہتی ہے اس کو ہوموجینیس ایکوئین کہتے ہیں اب ہوموجینیس آپ کے پاس ڈیفرنٹ اس کی شیپس ہیں ہم کوئسن نمبر 1 to 6 کریں گے بس ایک بات یاد رکھیں کہ ہوموجینیس ایکوئین جو ہے یہ پیئر آف سٹریٹ لائنس کو ریپریزنٹ کرتی ہے یعنی کہ اس کو اگر ایکسپینڈ کریں تو اس سے دو سٹریٹ لائنس بن جاتی ہیں اور وہ ہمیشہ اوریجن میں سے پاس کرتی ہیں وہ دونوں سٹریٹ لائنس مثال کے طور پر اگر آپ کوئسن کی بات کرتے ہیں ایکس سکوئر مائنس 23 ایکس وائے تو کوئسن نمبر 1 میں کرنے لگا ہوں 10x سکوئر مائنس 23 ایکس وائے یہ آ رہا ہے اور مائنس 5y سکوئر مائنس 5y سکوئر ڈی اکول سٹریٹ لائنس نے کہاں بنایا اور پھر ان دونوں لائنس کے در میں ان اینگل بھی فائنڈ کریں تو یہ 10x سکوئر مائنس 23 ایکس وائی مائنس 5y سکوئر کو اگر آپ فیکٹرز بنائیں تو یہ بن رہا ہے 10x سکوئر مائنس 25 ایکس وائے پلس 2 ایکس وائے مائنس 5y سکوئر is equal to 0 یہاں سے 5x کومن تو 2x مائنس 5y پلس یہاں سے اگر میں کومن لے لیتا ہوں 2y کومن لے لیتا ہوں یہ آجے گا 2x مائنس 5y is equal to 0 یہ آجے گا 2x مائنس 5y اور یہ آجے گا 5x پلس y is equal to 0 so that is 2x مائنس 5y is equal to 0 اور یہ آجے گا 5x پلس y is equal to 0 which is pair of straight line passing through region یہ دو straight lines آگئیں اس نے اس کے علاوہ کہ ان کے درمیان angle بھی find کرے اب angle ایک تو یہ طریقہ کر رہا ہے اس کی slope اس کی slope find کر کے وہ previous exercise کا جو میں نے آپ کو 10 theta is equal to m2 minus m1 اور 1 plus m1 m2 formula تھا وہ لگا لیں یا پھر آپ to find angle آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک homogenous equation جو ہوتی ہے homogenous equation سے compare کریں وہ ہے ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0 تو یہاں سے جب comparison کریں گے تو ایک اس کی equal ہے یہاں اس کو 2hxy بنانا ہے a ہے میرے پاس 10 a 10 آ گیا اور 2h میرے پاس ہے minus 23 تو b ہے میرے پاس minus 5 so یہاں سے h آ جائے گا minus 23 by 2 so formula جو ہوتا ہے بچو وہ ہوتا ہے 10 theta is equal to minus b plus h square minus a b sorry 2 times h square minus a b 2 times h square minus a b 2 times h square minus a b over a plus b so اس میں just آپ نے values put کرنی ہے in a b c کی اور آپ کے پاس ایک result آ جائے گا اسی طرح اس کا ایک part اور کر لیتے ہیں let's میں اس کی بات کرتا ہوں question number 6 اس میں اس سے دیکھ لیتے ہیں اس میں آپ values put کر کے answer دیکھ لیجئے just calculator کے نہ ہونے کی وجہ سے تھوڑا issue ہو رہا ہے تو اب آپ دیکھئے question number 6 x تو اس سے number 6 میں ہم چلتے ہیں تو وہ ہے x square plus 2xy x square plus 2xy secant alpha plus y square اب اس کے factors بنانے آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائیں گے تو factors کی طرف نہ جائیں quadratic formula لگا رہے ہیں لیکن quadratic formula کسی ایک variable میں عام طور پر آپ نے دیکھا اس میں ہوتا ہے تو اس کو ایک زیادہ standardized standard form بنانے کے لیے میں یہ کرتا ہوں divided by x square سارے relation کو x square سے divide کرتا ہوں یہ ہو جائے گا 1 plus یہ ہو جائے گا 2y over x x اور secant alpha اور plus y over x is equal to 0 زرہ ترتیب سے لکھ لیں y over x ka square plus 2 secant alpha y over x plus 1 is equal to 0 which is quadratic equation in y over x so یہاں پہ a1 ہے b2 secant alpha ہے quadratic formula لگانے کے لیے اور c1 ہے so quadratic formula میرے پاس آجائے گا y over x is equal to minus b plus minus b square minus 4ac over 2a یہ formula آگیا اس میں values put کر دیتے ہیں y over x is equal to جی بچوں minus b minus 2 secant alpha plus minus یہ آجائے گا b square minus 4ac اب b ہے ہمارے پاس 2 secant alpha so 2 secant square alpha minus 4ac 4ac وہ 1 ہی 1 آجائے گا over 2a which is 1 ٹھیک ہو گیا یہ آجائے گا y over x is equal to minus 2 secant alpha plus minus یہ آجائے گا 2 h x y plus b y square is equal to 0 سے تو a بھی میرے پاس 1 ہے اور b بھی میرے پاس 1 ہے تو جو h ہے وہ میرے پاس آ رہا ہے secant alpha اس کو میں نے put کرنا ہے اس formula میں 10 theta 10 theta is equal to 2 time h square minus a b over a plus b so students میرے پاس آجائے گا آجائے گا یہاں جائے گا secant square alpha minus 1 over a 1 plus 1 2 اس سے cancel 10 theta is equal to alpha so tan سے tan cancel theta is equal to alpha یہ ہمارے پاس result آگیا امید ہے آپ کو یہ لیکٹر سمجھ آیا گا پھر بھی کسی کو سوال ہو تو ضرور پوچھیں زندگی رہیت انشاءاللہ اللہ حافظ السلام علیکم ہمارے پاس آجائی please can